کوئی دل لگا اے نا موسیقی موسیقی لگتا ہے بلی تھیلے سے نکل کر بجرے میں بس گئی موسیقی کیا مطلب؟ مطلب بطلب کچھ نہیں آپ تاہی آ رہے ہیں؟ کیوں؟ نہیں جانا ہے؟ ہاں موم کی گھر ڈینر کے لیے موسیقی ڈینر پر اس وقت؟ ابھی تو رائد گیا ہے موم اداس ہونگی موم کے پاس بیٹھنے چلتے انہی کی کہنے پر موم کو ڈینر کے لیے کنفرم کیا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی موم بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں اس لی زیادہ پریشان مت ہو اچھا میں جا کر چینج کر رہاں شکریہ موسیقی 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 ارے وہ کیوں نہیں مانیں گی اور انہیں کیا پتہ کہ یہ ڈائیمنڈ کا سیٹ ہے رائد نے کہا کہ وہ فری میں کسی سے کوئی فیورز نہیں لیتا اور تمہارے ساتھ گزارا وہ تمام وفت وہ تمام رنگین لمحات ان کی اس نے تمہیں پوری قیمت ادا کرتی ہے اور وہ نیکلس تمہاری قیمت تھا اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم وہ نیکلس واپس کر دو میری بات غور سے سنو مجھے تم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے پیار نہیں ہو سکتا تمہارے جیسے ناپاک وجود کی لڑکی اگر میرے بیٹے کے بارے میں خواب دیکھیں تو وہ بھی لالچ ہے اگر میری بیٹی ہوتی تو میرے بیٹوں سے ویسا تعلق نہ رکھتی ہے کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم ہماری رشتردار نہیں ایک منشی کی بیٹی ہو بیٹی جیسی تھی ماں پارا بیٹی نہیں ہو پوری دنیا یہ سمجھتی ہے ماں پارا لیکن تم نہیں سمجھتی تم ایک منشی کی بیٹی ہو ناپ ہے کوئی راستہ جو مجھ کو دے دے منزلیں بھری تھی چاہتوں سے جو نہیں ہے اب وہ محفلیں سنا سا ہو گیا میرا سارا جہاں جو داروں سے ہو گیا ہے فالی اب میرا یہ آسمان یہ چینہ بھی ہے چینہ کیا بھلا کوئی دل لگائے گا کوئی دل لگائے گا کوئی دل لگائے گا شاکیل شاکیل تم باہر جاؤں میں تھوڑی دیر میں بلاتی ہوں جی خالدہ آپ کو نہیں رکھتا یہ تو بہت بڑا ہے عمر میں دیکھ لیں اب اور کیا ملے گا منشی کی بیٹی کو اس کی اپنی دکان بھی ہے ہاں لیکن اس کے دو بچے بھی ہیں اور پھر مہاپارہ سے اس کا کیا جھوڑ اگر آپ میچ کرنے بیٹھ گئی نا تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے مہاپارہ کے لیے کوئی چوکیدار یا ڈرائیور ہی ملے گا اتنی کیا جلدی ہے مہاپارہ کی شادی کرنے کی ابھی وہ پڑھ رہے یہ ماؤں جتنا پڑھنا پڑھانا تھا پڑھ لیا اب جلد اس جلد اس کی شادی کرنے ہیں مجھے ہاں بس آپ جلدی سے بتا دیں کیونکہ مہاپارہ کو اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا اور وہاں ایک عورت کی ضرورت ہے دو بچوں کو سنبھالنا ہے تو آپ لوگ پلیس بتا دیں اس لئے تو میں نے آپ لوگوں کو کوئی تھی جلدی بلائیا ہے ہمیں جلدی نہیں ہے ہمیں جلدی ہے ہمیں جلدی ہے ہمیں بہت جلدی ہے اور بس آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ تیاری کریں اگلے ہفتے میں ہی کسی دن ہم نکاح رکھ لیں گے مام کا فون آف جانے یہ کیسی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آتا ہوں کہاں جا رہے ہو سوہیل بیٹھو بیٹا مام رائد کی کال ہے بات کر کے آتا ہوں ارے کہاں جا رہے ہو ڈینر کر کے جانا ڈینر تو ہوتا ہی رہے گا آنٹی بات کرلوں پہلے میں ہاں بیسے رائد ائرپورٹ ہے کیا پتا کوئی بہت ضروری کام ہو اس کو اچھا ہے ذرا کال لے لے اس کی ہاں رائد سب خیریت ہے کال کی تم نے ارے سوہیل بھائی کہاں ہیں آپ لوگ میں مام کو کال کر رہا ہوں ان کا فون آف جا رہا ہے گھر پہ کال کر رہا ہوں کوئی لینڈ لائن ریسیو نہیں کر رہا ہاں رہا ہوں وہ مام کا فون آف ہو گیا ہوگا اور گھر پر کوئی ہے نہیں تو فون کوئی کسے اٹھائے گا ہم لوگ ڈینر پہ آئے ہیں اچھا مہا پارا بھی آئے بھی ہے چلا کچھ لے نا آپ پلیز بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈا تھا یہ رشتہ مہا پارا ارے نہیں نہیں ہم تو حاجرہ کے گھر آئے ہوئے ہیں وہ گھر پر ہی ہوگی اکیلی اکیلی تمہیں اس کے اکیلے پن کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے رائت کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم سب ہے نا اس کا خیال رکھنے کے لئے وہ اکیلی تھوڑی ہے ہاں اچھا بات تو بالکل صحیح نہیں نہیں اچھا میں اس لئے پوچھ رہا تھا کیونکہ اس کا فون بھی آف جا رہا ہے نا ہاں شاید سو گئی ہوگی تم بتاؤ ائرپورٹ پر کوئی کام ہے کچھ بھول گئے ہو کیا ہلو رائت کوئی بات کرنی تھی ہاں سوہل بھائی بات تو کرنی تھی لیکن آپ لوگ گھر پر ہی نہیں ہیں تو میں کیا بات کریں کوئی بات نہیں تم اتمنان سے فلائے کرو ہم تمہیں لینڈ کرنے کے بعد فون کریں گے سوہل بھائی مجھے وہاں پر پہنچنے میں بہت گھنٹے لگیں لیکن اب میں کیا کہ سکتا ہوں آپ تو بھابی کے گھر جا کر بیٹھ گئے ہیں مجھے نا مہاپارہ سے بات کرنی ہے بس ارے یار کیسی باتیں کر رہے ہو اب ہی چند گھنٹوں میں گھر پر ہی ہوں گی پھر آرام سے بات کر لینا اس وقت تک مہاپارہ بھی جاگ جائے گی ہاں تو کیا آپ کا سوسرال میں رہنے کے پلان ہے آج نہیں نہیں میں ایک ضروری کام سے باہر جاؤں گا دوست کے ساتھ بس میں نکل ہی رہا تھا ارے چلیں ٹھیک ہے ہوگی you take care of yourself چلو ٹھیک ہے تم پہنچتے ہی کال کرو پھر ہم بات کریں گے اوکے بھائے ارے سوہل بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری فلائٹ ڈلے ہو چکی ہے لیکن مہاپارہ 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 رکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کچھ میں بتانا جاؤ جی مانچ تمہیں اچھا لگ رہے تو تم رکھ لو میں رکھ بھی لوں گی موسیقی موسیقی تک تم جانب موسیقی 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 اچھا ٹھیک ہے تم جب جی بہتر میں بلا وچہ شک کر رہی تھی وہ واقعی بھی دوست کی گھر گئے تھے میں اسی واپس آتی ہی ڈرائیور کا کال کر لیتی ہو یہ تو سویل کی گاڑی ہے کھانا کھالی ہو تم نے نہیں صاحب اچھا ملو پار جا کے کچھ اچھا کھالو بڑی بیرنر صاحب اللہ آپ کو خوش آگی پارٹی کرو پارٹی پارٹی کرو پارٹی کرو پارٹی کرو میں جانتا ہوں امی نے تمہارا فون لے لیا ہے لیکن تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کو چھوڑ کر تمہارے لیے واپس آگیا بھر میں کوئی نہیں ہے مجھ سے ملنے آوگی تو دروازہ بھی کھلا ملے گا اور میری جی بھی اس ملاقات پر تمہیں اتنا قیمتی توفہ دوں گا سارے پرانے توفے بھول جاؤ گی سارے پارٹی کرو ماں پارا اس میں کیا لکھایا ہے کیا ہے یہ کون دینے آیا تھا کوئی دینے نہیں آیا تھا سہن میں پڑھا تھا میں نے اٹھا کے رکھ لیا کہ شاید تمہاری کالیج کا کوئی پرچائے ماں پارا یہ کیا کر رہی ہوں تم ماں پارا کچھ بتاؤ گی ماں پارا کیا کر رہی ہوں کچھ بتاؤ گی مجھے دھا دی آپ سو جڑ مجھے کچھ ضروری چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ پچانا ہے کیا کر رہی ہے یہ لڑکی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا موسیقی چل کیا رہے ہیں یہاں پہ موسیقی ماں پارا رکھو ماں کہاں جا رہی ہوں رائد کھیں وہ تو میرے کمرے میں اوپر رائد 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 موسیقی 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 شکر کریں کہ وہ یہاں سے چلا گیا اگر وہ یہاں پر ہوتا نا تو میرے سمان خود اس کے مو پر مارتے ہیں موسیقی 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 میں نے کوئی نیکلس چوری نہیں کیا ہے آرے یار اب بس کر دو یہ معصومیت اور شرافت کا ڈراما بس کر دو بلکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس آؤں بھی بات سوہیل بھائی سوہیل بھائی آیا ہاتھ چھوڑے وہی کر رہا ہوں جو تم اب تک رائت کے ساتھ کر رہی تھی میں رائت سے کیا رائت سے کیا سکینہ 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 یہ بیک کامری میں رکھو پلیز اکپ چاہے لے ہو میرے لیا سکینہ آرے حاجرہ تم کہا دی ہمچی وہ میں بس ہم میں ہوں رائت نہیں ہے سوہیل بھائی آجوڑا پاگل ہو گئے کیا کر رہے سوہیل بھائی آ امی جی امی جی امی جی امی جی امی جی امی جی باپارا تم پاگل تو نہیں ہو گئی میں تمہیں بہن کی طرح سمجھتا اور تم کچھ تو رشتوں کا لحاظ کرو امی جی سوہیل بھائی آنے باپ یہ پاگل ہو گئی ہے میں نے ساری زندگی اسے بہنوں کی طرح سمجھا اور اس نے آج میرے ساتھ میں اپنے مجھ سے بیان بھی نہیں کر سکتے اس نے کیا 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 ہے میرے ساتھ مہا پارا شریف لڑکیاں ایسے نہیں کرتی نہیں امی جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں پہلے نے نے مجھے جھوٹ بول کے اپنے روم میں بلایا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا ادھر دیکھو کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے اور مو یہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے دھوکہ مت دینا رائد کی طرح اور پتہ نہیں کیا کیا میرے وقت کی قیمت مت لگانا نہیں امی جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا اس نے اس نے دیکھیں کیا حالت کی یہ کیا 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 ہے میرے ساتھ میں کہہ بھی نہیں سکتا جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں امی جی اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اسے کیسے پتہ کہ تم تم نے رائت سے اپنے وقت کی قیمت وصول کیے کہ کیسی قیمت میں نے کوئی قیمت وصول نہیں کیے تو پھر تم کیا کر رہی تھی اس کے کمرے میں مجھے برگل آ رہی تھی مام نہیں امیجی یہ جھوٹ بولیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں بتائیں کہ آپ نے مجھے کمرے میں بلایا تھا یہ دیکھیں مام یہ دیکھیں نہیں بول رہا تم جھوٹ بول رہی ہو مہا پارا نکل جاؤ سیل نکل جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی مہا پارا نکل جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھیں مہا پارا نکل جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھیں سلام علیکم دادی وآلیکم السلام رہی میاں آپ گئے نہیں رحمت تو آپ کو ایرپورٹ چھوڑنے گیا تھا ہاں وہ ایرپورٹ چھوڑنے تو گئے تھے لیکن وہ لاس مینٹ میں میری فلائٹ کینسل ہو گئی دیکھیں اچھا لیکن آپ یہاں ہاں وہ دراصل گھر پہ کوئی تھا نہیں اور وہ سب ڈینر کرنے کے لیے بھابی کے ہاں گئے میں تو میں نے سوچا میں مہا پارا سے ملیا تھا چاہتے ہوئے مل بھی نہیں سکا تھا نا میں گھر پر کوئی نہیں ہے تو مہا پارا وہاں کیا کر رہی ہے مہا پارا گھر گئی بھی ہاتھ دیروں گئی اسے گئے اچھا چلیں ٹھیک ہے نا آپ فکر نہیں کریں میں دیکھ لاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ فیملی ڈینر کر کے واپس آگئی ہو رائدنیا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں پتہ نہیں بچی اکیلی کیا کر رہی ہے وہاں ہاں چلیں آج میں کہہ رہی ہوں نکلو میرے گھر سے میں سچ کہہ رہی ہوں مہا پارا بس کر دو جاؤ یہاں سے کیا ہوں میرا بچیا بتاؤ لے جائے اسے یہاں سے سبھالو خود کو بتاؤ مجھے بتاؤ کیا بات ہے ارے اس سے اپنا آپ ہی تو سنبھالا نہیں جا رہا لے جائے اس گندگی کی پورٹلی کو یہاں سے مام یا پیا کہہ رہی ہے یہ مہا پارا ہے پوچھو اس سے پوچھو اس سے کہ کیا کر رہی تھی اس وقت سوہیل کے کمرے میں یہ کیا ہو گیا آپ کو کیسی باتیں کر رہی ہیں میں یہاں آپ کو آپ کی قیمت لوٹ آنے آئی تھی کونسی قیمت وہی چیزیں جو تم نے اسے اس کے ساتھ کے بدلے میں دی تھی رائد تم نے تو اس کے موہ کو خون لگا دیا اب یہ مجھ سے بھی وہی سب کچھ چاہتی ہے سوہیل بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ جھوڑ بول رہے ہیں یہ میں یہاں پر آپ کو آپ کے تحفے واپس کرنے آئی تھی جو آپ نے میری محبت کی قیمت لگا کر مجھے بھی یہ تھی تمہیں کچھ واپس کرنا تھا تو مجھے کرتی سوہیل کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی یہ واپس کرنے نہیں آئی تھی موم اپنی قیمت بتانے آئی تھی جو کچھ اسے رائد نے دیا ہے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہی کچھ میں بھی اسے دوں تو یہ میرے ساتھ بھی آپ پتہ نہیں کیا کیا موم میں کہہ بھی نہیں سکتا بس کر دیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط ٹائمی ہوئی ہو یہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے یہ ایسی ہی ہے رائد اگر ایسی نہیں ہے تو اس سے پوچھو یہ میرے کمرے میں آ کر مجھے کیوں اکسا رہی تھی یہ جھوڑ پول رہے ہیں اس پہ الزام لگا رہی تھی میری بات سنو تم تم ان کے کمرے میں کیوں گئی تھی دیکھو پلیس بتا دو ڈرو مت میں ہوں نا تمہارے ساتھ پلیس بتا دو میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی مجھے سوحیل بھائی نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا میں نے اور تمہارے گھر سے بھی تمہیں میں نے ہی بلایا تھا یہ بتا کر کہہ گھر پر کوئی نہیں ہے اور تم پھر بھی آ گئی تو سوحیل بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کو پٹا نہ ہو کہ گھر پہ کوئنی ہے، اس لیے آ گئی ہو میں نے کہا نا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی مجھے رہیت نے بلایا تھا میں نے اچھا تو تم نے اسے بلایا تھا اسی لیے اتنی دیر سے تم اس کی طرف داری کر رہے ہو کیوں آپ نے لیٹر نہیں بھیجا تھا آپ نے نہیں کہا تھا کہ پچھلا والا دروازہ کھول دیا میں نے آپ نے نہیں کہا تھا آپ نے نہیں بلایا تھا خدا کتنا جھوٹ بولنے لگی ہے یہ لڑکی یہ دروازہ تو ساری زندگی کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے اور آپ یہاں کھڑی کھڑی اپنی پوتی کے کرتود دیکھ رہی ہیں لے جائیں اسے یہاں سے پلیز کرتود میرے خراب نہیں ہے کرتود اور نیت آپ کے بیٹوں کے خراب ہیں اور آپ آپ سچ کیوں نہیں بولتے بتائیں سب کو کہ آپ نے مجھے اپنے کمرے پر بھلایا تھا اور بابی بابی آپ نے تو مجھے دیکھا تھا جب میں یہاں سے آ رہی تھی میں اس دروازہ سے آئی تھی آپ مجھے ملی تھی بابی آپ نے مجھے دیکھا تھا آپ پلیز بتائیں ان لوگوں کو کہ میں سچ بول رہی ہوں دور رہا ہوں مجھ سے بابی باب دادی یہ لوگ سب چھوٹ بول رہے ہیں ہم لی بات کا یقین گئے سب چھوٹ بول رہے ہیں رحمت میں دیکھ رہا ہوں شام سے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو مجھے بس آپ مہ پارا کی وجہ سے پریشان ہوں چاہتا ہوں اس کی نوکری لگوا دیں سالہ دن گھر میں فارغ رہتی ہے دیکھو رحمت ابھی وہ فریش گریجویٹ ہے اس طرح تو نوکری نہیں لگ سکتی اور ابھی اس کا ریزلٹ بھی نہیں آئے میں نے بیگم صاحبہ سے بات کی تھی اس بارے میں آپ اسے اپنے ساتھ ہی لگوا لیں انہوں نے بتایا نہیں آپ کو ہاں 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 بتایا تھا اس نے مجھے سروں دیکھتا ہوں ہاں صاحب آپ کی سرپرستی میں رہے گی تو جلدی سیکھ جائے گی آپ تو جانتے ہیں مہاپارہ کا ذہن کتنا تیز ہے ہم یہ بات ہمیں جائے گی آپ کردک ہمیں جائے گی آپ سوہیل بھائی ہاتھ چھوڑے وہی کہا ہوں جو تم اب تک راہت کے ساتھ کر رہی تھی میں راہت سے اب میں راہت نہیں ہے سوہیل بھائی ہاتھ چھوڑے ہیں پاگل ہو گئے کیا کر رہے سوہیل بھائی ہاتھ مابارہ مابارہ جی سوہیل بھائی ہاتھ یہ کونسی چلڑی پہنی ہے بارات والا سیٹ لے کر رہا ہوں چی میں نے کہا بارات والا سیٹ لے کر آؤ اور لا کے چینج کر رہا ہوں اسے وہ سیٹ پسند نہیں ہے چھوڑو نا مجھے یہ اس سیٹ میں پسند نہیں ہے انہیں بھی چھوڑ دوں آپ نے آج مابارہ کو نوکروں کی سف میں کھڑا کر کے جو اس کا دل دکھایا ہے اس کی تلافی ایسے کریے گا کہ اسے یہ بھی پتا نہ چلے کہ آپ نے اس سے معاف ہی مانگی ہے اور اس کا دل بھی ساف ہو جائے اور مابارہ وہ مام کی بیٹی جیسی ہے اگر مابارہ دکھی تو ہم سب دکھی ہیں پوچھے اپنی بہو سے کل رات گاڑی میں بھول گئی تھی یہ لیکن میں تو یہ گاڑی میں لے کر ہی نہیں گئی تو کیسے پہنچا یہ گاڑی تک میں لے کر گیا یا تم اب یہ کہو گی کہ یہ میں نے چھوڑی کر لیا میں نے تم سے کہا تھا نا ماہ پارہ کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا میں تمہاری بے گناہی کے لئے بول دیتی ماہ پارہ اگر یہ بات میرے خلاف نہ چاہتی تو اور یہ وقت ترس کھانے کا نہیں بدزالی کی کا ہے بابی پلیز بہر آئے آپ نے تو سب خود اپنی آنکھوں سے دے گا تھا نا آپ تو میرے گواہی دے نکلو نکلو یہاں سے ہمیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بدکرداری سب کے سامنے آ چکی ہے رک جائیں موم مجھے اس سے پوچھنا ہے تم نے میرا نام کیوں لیا ہے رائت کتا پاگل ہو جائے تو اس سے کٹنے کی وجہ نہیں پوچھتے سیدھا گولی مار دیتے امیر جی میں سچ کہہ رہی ہوں میری بات کا یقین کریں انہوں نے مجھے لیٹر لکھ کے بلایا تھا یہاں پہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ وہی رہی ہے اس ناپاک لڑکی کے وجود کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا آپ کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو کیا ہوا ماں پارہ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ہمیں اس سے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے ہری چپ چپ کر گل کھلا رہی تھی اور الزام دوسروں پر لگا رہی تھی یہ کیا کہہ رہی ہے بڑی بیگرم صاحب آپ میری بیٹی ایسی نہیں ہے ایسی ہی ہے تمہاری بیٹی لے کر جاؤ اس سے اور پوچھو جا کر اس سے کہ یہ تنہائی میں میرے بیٹے کے کمرے میں رات کے اس پہر کیا کر رہی تھی آپ یہ بات بابی سے کیوں نہیں پوچھتی ہیں انہوں نے مجھے خود دیکھا تھا گھر میں آتے ہوئے مجھ سے کیوں مجھے ماں پا رہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا میں تو خود ممی جی کے ساتھ واپس آئی تھی اور تم جب تمہاری بے ہائی سب کے سامنے آگئی تو مجھے شامل کرنے چلی ہو بہتر ہے کہ اپنی غلطی مان لو اور چلی جو یہاں سے بابی آپ جھوٹ کیوں بھول رہی ہیں میں کیوں جھوٹ بولوں گی ممی جی آپ بتائیں میں تو آپ کے ساتھ آئی تھی آپ اپنی غلطی چھپا کر مجھ پر الزام لگا رہی ہیں کیوں بابی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بدنام کر رہا ہوں بلکل نہیں ماں پا رہا اگر یہ بات آج سب کے سامنے نہ کھلتی تو یہ بات میرے سینے میں ہی دفن ہو جاتی لیکن میں کیا کریں میں مجبور ہوں میں سچائی نہیں چھپا سکتا آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو شرم نہیں آتی اپنا الزام چھپا کریں نہ بڑھو خبردار خبردار جو تم نے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تمہیں سمجھنے میں ہم سب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہیں آئندہ شکل مرد کھانا لیکن دویا سے دفعو چھپا کریں چھپا کریں آج موسیقی 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 میری تو سمجھ میں نہیں آنا کہ ماہ پارہ ایسی حرکت بھی کر سکتے سوہے جو تم سمجھے ہو کیا اس کا مطلب بھی وہی تھا آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح وہ اسے اکسا رہی تھی موسیقی تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ میری ماہ پارہ وہ ماہ پارہ جس کے لئے میں نے اپنے چہیتے بیٹے اور بہو سے لڑائی کی وہ ماہ پارہ میں نے اسے رسال میں دیکھا بتاؤ شیلہ کیا دیکھا ہے تم نے بتاؤ آپ کو بیان نہیں کر سکتی پہلی مرتبہ میں نے کسی مرد کو اپنی عزت کے لئے اس طرح گھڑ گھڑاتے ہوئے دیکھا ہے اتنا بے بس کہ وہ شرم سے اپنی آنکھ نہیں اٹھا پا رہا تھا اپنی بات تک نہیں سمجھا پا رہا تھا اسے میں تو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑی بچی کیا وہ ایسی حرکت کر سکتے معذرت کے ساتھ رہا ہے بیٹا تم تو سرپرائز کرنے آئے تھے لیکن یہاں تمہیں الگ سے ایک تماشا دیکھنا پڑا مجھے بھی یقین نہیں آتا اگر میں نے وہ سب کچھ اپنے اپنے کانوں سے سنانا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھانا ہوتا اچھا ہوا رائد واپس آگیا انہا میرے ساتھ ساتھ وہ اس سے بھی بدنام کرتے تھی ہاں دیکھو تمہارا نام بھی تو لے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تم نے لیٹر لکھ کر اسے بلائیا حالانکہ اگر یہ چاہتا تو اسے کال کر کے بلوا سکتا تھا کسی سرونٹ کو بھیج کر بلوا سکتا تھا مگر مومہ حاجرہ سے لڑ پڑتا تھا وہ مجھ سے حاجرہ کی شکایتیں کرتی تھی میں حاجرہ کو ڈانٹا تھا میں نے ہمیشہ اس کی سائٹ لی اسے اہمیتی آپ کے لیے سوہیل سوہیل بس کر دو ڈائٹ ڈائٹ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے اب راہد بیٹا تمہاری فلائٹ کب ہے کل صبح بیٹا تم تھوڑ دیر آرام کر لی یہ آرام کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں اس گھر میں تو بالکل بھی نہیں میں ابھی واپس ائرپورٹ جا رہا ہوں گا سہیل تم بھائی کے ساتھ چاہوں چاہو نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود چلے جاؤں گا میں آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں دینا چاہوں سہیل میں دیکھتا ہوں میں ساتھ چاہوں گا اس کی دیکھو یا دیکھو ساتھ چاہوں گا اس لرکی ساتھ چاہوں گا